بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا عنوان ہے کردار کی تاثیر حضرت مفتی لطیف اللہ اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں ایک بار گھر کے خواتین کے ساتھ شادی کے لئے جانا تھا سواری بنائی جس کے اوپر گھر کی عورتیں اور بچوں کو بٹھایا اس کافلے میں اکیلے مرد صرف آپ تھے باقی سب زنانہ تھے راستے میں ایک ویرانہ آیا جہاں ڈاکو تاک میں بیٹھے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ سواری پر عورتیں ہیں اور مرد صرف ایک ہی ہے تو مزید نڈر ہو کر سامنے آئے سواری کو گھیر کر اعلان کیا ہم مال کی ساسد عزتیں بھی لوٹیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مال سارا لے لو لیکن عورتوں کے سروں سے چادر نہ کھینچو آپ صاحبان کو عورتوں سے زیورات اتارنے کی بھی ضرورت نہیں یہ کام بھی میں کر دوں گا ڈاکو کے سردان نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے آپ نے گھر کی تمام مستورات سے کہا کہ تمام زیورات اتار دے خواتین بھی نیک دل انسان تھی ایک ہی بولی پر تمام زیورات اتار کر رومان میں لپیٹ کر آپ کے حوالے کر دیئے آپ نے کہا وعدے کے مطابق میں نے تمام زیورات آپ کے حوالے کر دیئے اب براہ کرم ہماری عورتوں کی عزتوں کو پامال نہ کرے اور ہم کو جانے دے ڈاکو نے جب دیکھا کہ واقعی عورتیں اب زیورات سے پاک صاف ہیں تو کہا بہت اچھے آپ جا سکتے ہیں جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو گھر کی عورتوں میں سے ایک نے کہا اوہو میری انگلے میں سونے کا چھوٹا سا ایک رنگ باقی رہ گیا میں نے دھیان ہی نہیں دیا اور وہ تمام زیورات میں دینے سے باقی رہ گیا جب مفتی لطیف اللہ رحمت اللہ نے یہ سنا تو سواری رکوا کر کہا یہ رنگ بھی اتار دو کیونکہ ہمارا وعدہ ان سے تمام زیورات کا تھا چنانچہ آپ سونے کا وہ معمولی سا رنگ یا چھلہ لے کر داکوں کے سمت کی درہ بھاگ کر چلے گئے کچھ وقت کے بعد داکوں نے جب دیکھا کہ جس سے مال لوٹا ہوا تھا وہ پھر آ رہا ہے تو حیران ہوئے جب آپ رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو روتے ہوئے کہا حضرات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تمام زیورات دیں گے لیکن یہ چھوٹا سرنگ بھول سے ہمارے پاس رہ گیا چونکہ وعدہ تمام مال کا تھا لہٰذا یہ چھلہ لیا ہوں کہ آپ لوگوں کے حوالے کر دوں راکوں کے سردان نے جب یہ سنا تو ایک دم پسینہ آیا اور کہنے لگے یہ اتنا نیک اور سچا انسان ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کا بھی دھیان رکھا اور دور سے واپس آ کر صرف ایک وعدہ نبھانے چھلہ یہ یہ رنگ واپس کر دیا میں بھی تو اس کی طرح ایک مسلمان ہوں اور اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھتا ہوں لیکن آج تک اس کلمے کی لاج نہ رکھی لہٰذا آج سے مال و عزتیں لوٹنا بند اور اللہ کی طرف توجہ ہو کر معافی کا طلبگار ہوں ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعویوں میں یاد رکھیں السلام علیکم